اسلام علیکم سب ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم شوپا فائک اکاونٹ کیسے بنائیں اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہم شوپا فائک اکاونٹ کی سیڈنگ کیسے کریں تو یہ چیزیں ساری میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں ڈسکس کر دی ہیں تو ساری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے آپ کا ایک کونسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ کا کورس بیچ میں سے کچھ ویڈیوز جہاں وہ ہیڈن ہے کچھ ویڈیو جہاں وہ پرائیویٹ ہو گئی ہیں کچھ ویڈیوز جہاں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو ان سب سے گزارش یہ ہے کہ میں نے کورس اپنا اپڈیٹ کرنا تھا جس کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیوز جہاں وہ ڈیلیٹ کی ہیں انشاءاللہ اس سونے پوسیبل وہ ویڈیوز جہاں وہ دوبارہ سے اپلوڈ ہو جائیں گی تو اس کی آپ بلکل بھی ٹینشن نہیں لینے وہ مزید اپڈیٹ ہو کے آپ کے سامنے میں لاؤں گا اپنی وہی پلیلیس میں ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کر دوں گا تو تھوڑا سا ویڈ کے جئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کر دوں گا اس کی اپنے ٹینشن بنکل لینے لینے تو یہ دروپ شپنگ کا جو کورس ہے وہ کنٹینیو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دروپ شپنگ کے مین پینل پہ ہوں آج کے اس ٹوپک میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم دروپ شپنگ کے اندر جو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے سی جے کے ساتھ شپا فائی کو کیسے کنٹ کرنا ہے تو سی جے بھی ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس شپا فائی بھی اوپن ہے ہم پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو شپا فائی ہے وہ سی جے کے ساتھ کنٹ ہے یہ دیکھیں یہ کنٹ ہے بلکل یہاں پہ ہم ایپس میں آئے ہیں تو یہاں پہ انسٹال ایپس جو ہے وہ سی جے ہے یہاں سے بھی آپ سی جے کو ڈریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تو ہر لیڈی اوپن نکھا ہے اس کو میں کینسل کر دوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم سی جے سے شپا فائی کے اوپر لسٹنگ کس طرح کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی جے کے اوپر ملٹیپل آئیٹم ہیں پروڈکس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ان کے پاس ہر کیٹیگری ہے ہر کیٹیگری میں بہت زیادہ آئیٹمز ان کے پاس پڑھی ہیں یہ ٹک ٹک کے ساتھ بھی کومرس پلاتفرم ان کا ایمازون ایٹ سے ای بے شپا فائی والمارٹ یہ سی جے بہت ہی آثنٹک ویب سائٹ ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے سی جے کو شپا فائی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے تو لیٹس سپوز کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس سے کہ ہم یہاں پہ یہ کیپس دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیپس ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ ایٹ ٹرینڈز آف جو بھی اس کا نام ہے یہ اونلی فورٹی فائیو سینڈز کا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ہنٹنگ کیا ہے تو اس کے بعد اگر سورسنگ ہم نے سی جے سے کرنی ہے تو اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ مل جاتا ہے تو آپ نے سی جے کے پاس اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کی اوپشن ہے فل ایٹی ڈی پڈیا آپ کے پاس سی جے ڈاؤنلوڈ کردے گا Ap جہاں پہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو کلک کیا ہے تو یہ لڈنگ ہ stroke کس کرنے میں پہ اوپنے میں اس کو اس کے پاس آ جی پہiałem یہ ہوئے گا آپ پہ لے گا کرلیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ اس попадیں پہ پس پازیں گی I so I'm not like it go to download اگر ہم اس کو اپن کریں تو یہ ساری فوٹوز ہیں ان کی کیپس کی جو بھی انہوں نے پروڈکٹس رکھی ہیں ساری کوئی پکس ہیں اور ایچ ڈی پرنٹ میں ہیں تو اس کو فیلہ حال ہم کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس آج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکنگ نمبر انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے ٹریکنگ نمبر نہ بھی ہو تو ٹریکنگ نمبر انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کہاں کہاں پہ پہ پہنچا ہے مینز کے چائنا سے شپ ہو گیا ہے ابھی کدھر ہے ابھی کدھر ہے آپ آن لین اس کو گوگل پہ کسی بھی جو ہے وہ ویب سیٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ شپنگ میتھڈ پہ آئیں تو یہاں پہ اسٹیمیٹی ڈیلیوری ٹائم سیون ٹو تھری ڈیز ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شپنگ میتھڈ جو ہے وہ سی جے کا بہت اچھا ہے اور علی بابا علی ایکسپریس کا بہت لیٹ ہے جو کہ ایک مہینہ چالیس دن لگا دیتے ہیں جو کہ بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے ہمارے کسٹمر پہ ایکسپیڈنس بلکل بھی اچھا نہیں جاتا تو یہاں پہ سی جے بہت اچھی ویب سائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ USPS جو ہے وہ سیلیکٹ ہے یہاں پہ شپنگ کوسٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ ڈولر ہمیں شو کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان کا ایک ہی شپنگ میتھڈ ہے اور وہ ہی بہت اچھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل کوسٹ جو ہے وہ ساڑھے چھے ڈولر ہے سکس پوائنٹ تھری فور ڈولر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ کوسٹ ہے وہ 0.45 سنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شپنگ فروم یو ایس ویر ہاؤز ٹھیک ہے تو یہاں پہ چائنے وہاں سپ کروا سکتے ہیں اگر آپ پہ یو ایس بھی شپ آپ کروا سکتے ہیں یہاں پہ یو ایس اگر آپ شپنگ کروا نیا انسابی ت ihre یوں پیس اگر آپ شپنگ پیسن پرack بے آپ چائنہ سے ، ٹائنہ سے ٹائنہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ کے جو اپشنز ہیں وہ الگ ہیں آپ کے پاس ہر میتھڈ ہے پندنہ سے پینتیس دن ملا بھی ہے پندنہ سے ٹھائیس دن ملا بھی ہے تو جتنا کم لیں گے اتنا آپ کے کسٹمر کو ایکسپیرنس اچھا جائے گا اتنا آپ کا کسٹمر خوش ہوگا اور آپ کا ریگولر کسٹمر بن جائے گا اور آپ کا پرمننٹ کسٹمر بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فوٹوز ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لی تھی اور یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لینی ہے ایس کے یو پروڈکٹ آرٹی بیوٹس مٹیریل اور لسٹ آپ نے یہاں پہ لسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ شپ فروم چائنہ ویئراؤس تو یہاں پہ آپ یو ایس ویئراؤس بھی کر سکتے ہیں اگر آرہا ہے اگر نہیں آرہا تو اٹس اپٹو یو تو یہاں پہ ہمارا جو شپ فائی کا سٹور ہے ابھی ہم نے اور بھی سٹور ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا اگر ہم کنیکٹ کر دیتے تو یہاں پہ ای بے وغیرہ بھی آرہا تھا اٹس اے بھی آرہا تھا اور بھی جترے بھی سی جڈے ڈروپ شپنگ کے اندر آتھرائزیشن ایپس ہیں وہ ساری ادھر آ جاتی ہیں برحال ہم نے یہاں پہ صرف اور صرف شپ فائی سلیکٹ کیا تو یہاں پہ شپ فائی کا آپشن آرہا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا سٹور سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ ٹائپ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کولیکشن بھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ وینڈر بھی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وینڈر میں جو ہے وہ آپ کا نام آتا ہے جو کہ برینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سی جے ڈروپ شپنگ آپ کو ہر چیز کی پرمیشن دیتا ہے آپ ڈسکریپشن ٹائٹل وغیرہ فوٹس وغیرہ کوپی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشو نہیں ہے آپ جب سی جے آپ جب شپ فائی کے اندر ایک لسٹ کرتے ہیں پوری لسٹنگ جب آپ کر دیتے ہیں جہاں سے مرضی کریں اگر آپ کے باس کوئی اور اچھی ویب سائیڈ ہے جو کہ شپنگ اچھا دیتی ہے اور پروڈکٹ جو کوسٹ ان کی ہے وہ بہتر ہو ہول سیل پرائز ہو منیمم پرائز ہو ان کی تو آپ وہاں سے بھی ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سی جے ڈروپ شپنگ کو ہی ہائیڈ کریں تو یہاں پہ اب آپ نے پروڈکٹس پہ آنا ہے تو یہاں پہ پروڈکٹس پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انونٹری ہے ٹرانسفرز ہے کلیکشنز ہیں گفٹ کارڈز ہیں تو یہاں پہ ایڈ یور پروڈکٹ پہ جب ہم آئیں گے تو ایڈ یور پروڈکٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کچھ ہم سے مانگ رہا ہے یہ شوپ لوکیشن مانگ رہا ہے میڈیا مانگ رہا ہے میینز کے فوٹوز مانگ رہا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن مانگ رہا ہے یہاں پہ ٹائٹل مانگ رہا ہے تو گائز ہم نے اس پر جو ہے وہ بیگ آ جانا ہے بیگ آنے کے بعد یہاں پر آپ کلیکشن بھی بنا سکتے ہیں ہمیں آپ کو کلیکشن کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ کلیکشن کسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ اگر لڑکوں کے کلوتز سیل کر رہے ہیں کپڑے سیل کر رہے ہیں لڑکیوں کے کپڑے سیل کر رہے ہیں جیولی سیل کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی کوئی خاص کلیکشن بنانا چاہتے ہیں اپنے سٹوڑ کے اپر اپنی ویب سائٹ کے اپر تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں آپ ایک کلیکشن کے انتر وہ ساڑی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ہو کہ آپ کسٹمر جیسے آپ کی ویب سائٹ پر جائے گا جیسے ہی وہ آپ کی کلیکشن اون کرے گا جو جو اسے مرزی نام سے اپنے بنایا ہے ایسے ہ ہوم پیج کی کلیکشن میں نے بنائی وہ نام سے میں نے بنائی نی automatically انہوں نے بنا کے دی ہے تو اس کو میرا کسٹمر جب اس کو جب شو ہوگی نہ جب وہ میرے پیج پر آئے گا اس کو یہ ہوم پیج شو ہوگا ہے میں یا میں جو اس کا نام رکھتا ہوں اس کو دیکھ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو گیز یہاں پہ ہم نے کولیکشن ہون کی ہے یہاں پہ میں اس کو مینس جو بھی اس کا میں نے نام رکھنا ہے میرے اکسنو کلوتھ ٹھیک ہے تو جیسی میرا کسٹومر میرے شو پہ میری ویب سیٹ پہ ویزیٹ کرے گا اس ویب سیٹ پہ پاک اسیا12.myshopify.com ابھی ڈومین میں نے نہیں لیا آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام سے ڈومین بھی لے سکتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے وہ ویب سیٹ بن جائے گی یہاں میں میں انس کلوتھ کری اس کو میں سیف کر لیتا ہوں اس کو سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے آن لائن سٹور پہ آنا ہے تو گیز جیسے ہی آپ آن لائن سٹور پہ آئیں گے تو یہاں پہ view your store ہے یہاں پہ آپ جب view اپنے سٹور کو کریں گے میں آپ کو اپنا سٹور دکھاتا ہوں میں نے کچھ بھی آئیڈنگ کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا سٹور کچھ اس طرح سے شو کسٹمرز کو ہوگا یہاں پہ ہم ویڈیوز بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے لنکس بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اوپر ہوں گا یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں بہت ایزی ہے اور میں اب آپ کو اپنے تھیم کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہاں پہ کٹالوگ ہم نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے ہوم کیسے سیٹ کرنا ہے یہاں پہ نام مگرہ کیسے چینج کرنا ہے یہ ڈسکرپشن کیسے چینج کرنا ہے ہم نے اس شوپ آل کے نیچے اپنا لنک کس طرح لگانا ہے کون سے پروڈکٹ کا لنک لگانا ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ ہم واپس اپنے شوپ آل میں آئیں گے اس کو ہم کینسل کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا تھیم ہے یہاں پہ دی اے ڈبلیو این کے نام سے تھیم ہے تو یہاں پہ اس کو میں کسٹمائز بھی کر سکتا ہوں لیکن ہم یہاں پہ فری تھیم دیکھیں گے شوپ آل کے اس کو ایکسپلور فری تھیم کریں گے تو یہاں پہ تھوڑ سی لوڈنگ کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس شوپ آل کے فری تھیم آگئے ہیں تو آپ کو جون سا تھیم پسند آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے تو جو کہ آپ کے آپ اپنے کسٹمائز کو شو کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کے کسٹمائز کو جون سا تھیم اچھا لگتا ہے تو آپ وہ تھیم یہاں پہ ڈک سکتے ہیں لیکن سپوز کہ میں جو لگا ہے وہ ہی رہنے دیتا ہوں وہ ٹھیک ہے زیادہ بڑا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ شوپ آئے تھیم سٹور پہ یہاں پہ آپ اس کے تھیم جو ہے وہ بائے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جب ویزیت تھیم سٹور پہ کریں گے تو آپ یہاں پہ آپ کو پھر مزید تھیم بائے کرنے پڑیں گے اگر فری تھیم چاہیے وہ یہ فری تھیم آپ کے پاس ہے یہ آلموسٹ نائن تھیم ہے اس کے آپ چون سا مرضی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ تھیم سیلیکٹ کیا اس کو میں کسٹمائز پہ جاؤں گا تو گائز یہاں پہ کسٹمائز پہ جب میں جاؤں گا یہاں پہ ساری لوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے مجھے تو سارا پتہ ہے بہت ایزی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کو ہم بیک آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ چیزیں جو کہ ہم اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا فیچر ہے آپ اس کو شپنگ اچھی دیں آپ کا پروڈکٹ کوالٹی اچھی ہے اور آپ اس کو تھیم اچھا دیں تو کسٹمائز اٹریکٹیف لازمی ہوتا ہے اور ریٹرن آتا ہے تو گائز یہاں پہ پاک اسی ہے میرے سٹور کا نام ہے میں جون سا سٹور کا نام لکھوں گا وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آجے گا یہ ہمارا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بار تھا جہاں پہ ہم نے ویلکم ٹو یہ لکھا ہے ویلکم ٹو آور سٹور اب یہاں پہ ہیڈر ہے یہاں پہ ہیڈر میں ہمارے پاس یہ چیزیں شوڑ ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت اچھی ہے اب یہاں پہ کوئی فوٹو بھی لگا سکتے ہیں لیٹس اے کہ میں یہاں پہ فوٹو لگاتا ہوں یہاں پہ شپنگ کی فری امیجز بھی ہیں تو یہاں پہ میں کوئی سی بھی امیج اٹھا لیتا ہوں یہ پکڑ لیتے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے نیم کی جگہ وہاں پہ امیج آگئی ہے لیکن ہمارا نیم زیادہ اچھا ہے کوئی اٹریکٹیف نیم رکھیں گے تو وہ کسٹمر کو زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہم بیک آئیں گے اس کو میں نے نیچے سے سیوڑ نہیں کیا تھا تو یہاں پہ وہ فوٹو سیوڑ نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو جو سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو مین میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ جب اپنے پاس اون کریں گے سٹور بنائیں گے اس پر پنگشنگے لیں گے تو آپ خود ہی اس کو جو ہے اپنے حساب سے ڈیزائن کرتے رہنا تو یہاں پہ امیج بینر پہ آئیں گے تو یہ جو بینر ہمیں شو ہو رہا ہے امیج بینر یہاں پہ ہم کوئی سی بھی امیج لگا سکتے ہیں فرسٹ امیج بھی لگا سکتے ہیں سیکنڈ امیج بھی لگا سکتے ہیں تو ہم دونوں لگا کے دیکھیں گے کہ ہمیں کیسا لگتا ہے تو یہاں پہ اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں وہ تیم پیچھے کتنا پیارا بھاری ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی فوٹو لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی فوٹو لگانی ہے تو یہاں پہ اپنی لائبریڈی میں جا کے اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں یہ تیم پسند آیا ہے تو یہاں پہ second image پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں بھئی second image کیا کہہ رہا ہے تو یہاں پہ free images میں جا کے آپ نے اپنی کرنی ہے تو اپلوڈ کر دیں یہاں پہ کوئی issue نہیں ہے تو میں second image جو ہے وہ یہاں پہ دو دو images یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے پاس it's up to you اگر آپ نے رکھنی ہے تو رکھیں نہیں رکھنی تو یہاں پہ cancel کر دیں ایک ہی بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو ہم back آئیں گے یہاں پہ آپ اس کو banner height large بھی کر سکتے ہیں اس کو small کروں گا تو یہ دیکھیں یہ small ہو گئے customer کو ایسا show ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ mobile کا دیکھنا چاہیں تو mobile کا بھی دیکھ سکتے ہیں میں desktop کا دیکھ رہا تھا computer کا تو mobile پہ کیسا لگے گا چلیں mobile پہ دیکھتے ہیں اس کو mobile پہ دیکھتے ہیں تو زیادہ لوگ mobile use کرتے ہیں تو mobile پہ ایسا store آپ کا show ہوگا customer کو تو یہ بہت ایزی ہے store اپنا customize کرنا میں آپ کو step بے step سارا کچھ بتا رہا ہوں ویڈیو کو لازمی گوڑ سے دیکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی کسم کی confusion نہ ہو پھر بعد میں مجھے comment پہ پوچھ رہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہوگا بھئی یہ کیسے ہوگا تو بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پہ ہم back آئیں گے اس کو ساتھ ساتھ save بھی کرتے رہے تاکہ جو ہے وہ آپ کا آپ کا اگر کوئی بھی problem ہو جاتا ہے system کو یا laptop کو تو یہ بعد میں جو ہے وہ آپ کا reset نہ ہو جائے تو یہاں پہ ہم back آئیں گے تو یہاں پہ ہم نے image banner بھی دیکھ لیا ہے یہاں پہ image banner بھی ہمارا complete ہو گیا ہے یہاں پہ image banner پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے photos لگائی ہیں تو یہاں پہ جو image banner لکھا ہوا تو image banner کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے welcome to our store ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی اگر آپ نے small کرنا ہے تو آپ small بھی لکھ سکتے ہیں یہ small ہو جائے گا تو medium زیادہ چھ لگے گا i think so تو یہاں پہ ہم back آئیں گے تو یہاں پہ جہاں پہ give customer details about the banner image or content on the template تو یہاں پہ آپ اس کو اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے لکھنا ہے it's up to you ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کون کون سے design ہے ان کے پاس یہاں پہ upper case ہے اور وہ body والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا ہم اس کو back آئیں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ buttons جو ہیں وہ آپ نے buttons پہ ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے collections آ رہے ہیں میں نے آپ کو آپ کے ایک چیز بتائی تھی کہ جو collection ہے یہ شوپ آل جو ہے وہ شوپ آل پہ آپ نے اپنے سارے collections رکھنے ہیں تو یہی ہم collections پہ ہیں گے میں نے منز کلوت کا collection بنایا تھا اگر میرا شوپ آفائی کا جو store ہے وہ منز سے ریلیٹیڈ ہے تو میرا منز ہی یہاں پہ سارا جو ہے وہ سامان ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو اس نے جہاں جانا ہے اللہ دلللہ سے آپ فیچر بنائیں اللہ دللہ سے آپ collection بنائیں ان کو نام دیں تاکہ کسٹمر کنفیوز نہ ہو آپ کے جو store پہ رشن آو تاکہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ پائے کسٹمر کر پائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ شوپ آل اس کے اوپر ہم نے نام جو بھی ڈکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹھیک ہے یہاں پہ بٹن کا لنک ہے اور کٹالوگ جو بھی کسٹمر اس کو دبائے گا جیسی کسٹمر اس کو دبائے گا آپ کو کون کون سے پروڈکٹ شو ہوں گے وہ سارے آپ ایک کلیکشن میں ڈالیں گے تو وہ کسٹمر کو زیادہ آسانی ہوگی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں سے میں بیگ آ رہا ہوں آپ کو میں نے یہ اوپر والا حصہ سمجھا دیا اب ہم رچ ٹیکسٹ پہ آتے ہیں تو آپ اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا تو یہ اس کو آپ ہائٹ کر دیں ہماری دو چیزیں ہو گئے ورکسن پہ جاتے ہیں یہاں پہ فیچرڈ کلیکشن یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہاں آپ Pickup جو اب یہاں پہ رکھیں تاکہ ایک اکستمر کریں آپ کا پاسماری دیکح کر ضرورے تو ساتھ ہی اس کو مین کے اوپر جو پروڈکٹس شو ہوں گی وہ جو ہے وہ کسٹمر کو اٹریکٹیو لگیں تاکہ وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ پورا آپ کا سٹور ویزٹ کرنے پر مجبور ہو جائے انڈرسٹینڈ سو آپ یہاں پہ مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کولیکشنز بھی ہیں یہاں پہ سب کچھ ہے آپ اپنی مرضی کا دیکھ سکتے ہیں پنگشنگیں لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر رہا تو جو ہے وہ تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو یہاں پہ آپ ڈسکریپشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیچرڈ کولیکشن کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آزان ہو رہی ہے میں اس کے بعد آپ سو گائز ویلکم بیک ٹو می ویڈیو وہاں پہ آزان ہو رہی تھی اس ٹیم جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو پوسٹ کرنی پڑی تو یہاں پہ ہم فیچرڈ کولیکشن پہ تھے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیچرڈ کولیکشن جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے گرلز کولیکشن لکھا تھا تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ فیچرڈ بھی لکھ سکتے ہیں فیچرڈ زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس لگائیں گے جب ہم لسٹنگ کریں گے تو ہم آپ کو سمجھے گی کہ آپ نے لسٹنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے فیچرڈ پہ کس طرح ڈالنے ہیں کولیکشن پہ کس طرح ڈالنے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے سمجھاتا ہوں فیلحال میں آپ کو کسٹمائز اس کا ٹھیم کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا تو یہاں پہ ہم نے کسٹمائز کرنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے تو یہاں پہ ہمارا فیچرڈ کولیکشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ کولیج ہے یہاں پہ جو یہ جو سیکشن ہے اس کو آپ چاہیں تو ہائیڈ کر دیں نہیں کرنا تو نہ کریں یہاں پہ بھی آپ پروڈکٹس لگا سکتے ہیں لیکن اس کو ہائیڈ ہی کر دیتے ہیں ویسے تو اتنا خاص نہیں ہے اور اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کا آپشن بھی آپ اپنے پروڈکٹ کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو آپ نے میک شور کے کوشش کریں کہ جو ہے وہ نہ ہو کوپی رائیڈ ویڈیو نہ ہو اس میں تو آپ یہاں پہ یوٹیوب کا کوئی سا بھی لنک اٹھا کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں آپ اپنے پروڈکٹ جو ہے اس کا وہ کریں آپ ویڈیو بنائیں پروڈکٹ اپنے گھر منگوا کے اس کی ویڈیو بنائیں ویڈیو بنانی ہے یا فائیور سے بنوانی ہے تو آپ ویڈیو وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو میں زیادہ اچھا جو ہے وہ کسٹمر اٹریکٹیو ہوتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ یوٹیوب کا کوئی بھی لنک لگائیں گے تو یہاں پہ ویڈیو پلے ہو جائے گی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ڈوٹس بنے میں آپ یہاں پہ اس کو اٹھا کے اوپر بھی لے کے آسکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیو کا اپشن اگر ہم اٹھا کے اوپر فرسٹ پہ لے آئیں تو یہ ویڈیو کا اپشن ہمارے فرسٹ پہ آگیا یہ امیج بینر کو پہلے اس کے اوپر لے آتے ہیں امیج بینر کے بعد ہماری ویڈیو آئے گی اس کے بعد ہمارے سارے کولمز آئیں گے یہاں پہ اس کو ہم لاسٹ پہ لے کے جاتے ہیں یہ بھی اپشن فضول ہے اور یہاں پہ ہماری ویڈیو کا اپشن آگیا ہے یہاں پہ کولیکشنز آگئی ہیں اچھا گرلز کے سپیلنگ ہی میں نے غلط لکھے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو طریقہ سارا بتا دیا ہے آپ نے اپنے تھیم کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے ساری آپ کو کچھ اور چیز کی اگر ضرورت ہوگی تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ لیں میں ضرورت جواب دوں گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا بیک آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ملٹی کولمز ہیں یہاں پہ آپ کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہیڈنگ ہے اور یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں باقی یہ ساری اپشنز آپ کے سامنے ہیں یہ تین تین اگر آپ نے اس کو ہائیڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سیمپل سا سٹور تیار ہو گئے یہاں پہ ہماری فوٹو ہے یہ کیڈل ہو گئے یہاں پہ ہم ویڈیو لگائیں گے یہاں پہ ہم کولیکشنز دیں گے اور یہاں پہ یہ فیچرڈ کولیکشن تھی تو یہاں پہ ہم اس کو ساری چیزوں کو منیمائز کریں گے اگر ہم نے کچھ مزید چیز ایڈ بھی کرنی ہے تو یہاں پہ ایڈ سیکشن آپ کر سکتے ہیں تو یہ اوپر جتنی بھی چیزیں ہم نے ہائیڈ کیا یا جن جن چیزوں کو یوز کیا یہاں پہ کولیکشن لسٹ ڈالنی لازمی ہے تو یہاں پہ کولیکشن لسٹ جب آپ ڈالیں گے تو آپ تین لسٹیں جو ہیں وہ کولیکشن پہ ڈال سکتے ہیں جو جو ہم نے ہائیڈ کیا ہم اوپر لیں گے سب کو نیچے لے ہو جو جو ہم نے ہائیڈ کیا اور فیچر کے بعد ہم کلیکشنز لے کے آئیں گے کلیکشنز میں کیا ہوگا گائز کلیکشنز میں آپ کی پوری پوری کلیکشن ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گرلز کی کلیکشن ہے اس میں گرلز کا سمان ہے پروڈکٹ ساری ان کی ہیں وومن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ جو ہے وہ کلیکشن میں ساری وہ ڈالیں اگر کوئی شوز وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ ایک کلیکشنز الادہ بنائیں اگر آپ کا کوئی کیمرہ سے ریلیٹڈ یا ڈرون سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ ساری کلیکشن میں آپ نے بنانی ہے تو آپ ان کلیکشنز میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتا ہے سیکشن کے ہم نے شوپا فائی کے تیم کو کسٹمائز کیس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ سیو کرنا بہت ہی لازمی ہے سیو نہیں کریں گے تو آپ اس کو بالکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ اس کو ویسی بیک آجاتے ہیں تو یہاں پہ ایکزٹ کا آپشن ہے یہاں پہ ہم ایکزٹ آئیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے سٹور کو view جب ہم نے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ online store کیا گئے آئی button بنا ہے اس کو ہم click کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنے جو store ہم نے create کیا ہے ہم اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز کا option تھا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی ہم نے یہ girls collection لکھی تھی یہاں پہ collections کا ایڈ کیا تھا تو ایسے ہم اپنے جو ہے وہ store کو وہ کرتے ہیں یہاں پہ information پہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے links بھی ڈال سکتے ہیں اپنا instagram facebook وغیرہ اور یہاں پہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے Shopify کے اندر listing کس طرح کرنی ہے فلحال میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ means کے جو ہے product کے اندر یہ collections کیا ہوتی ہیں اور featured collections کیا ہوتی ہیں ہم products کس طرح add کرتے ہیں کس طرح ہم heading وغیرہ کو change کرتے ہیں کس طرح ہم نے descriptions change کرنی ہے کس طرح اپنے store پہ photos لگانی ہے یہ دیکھیں یہ photos ہم نے ابھی لگائی تھی تو آپ کے سامنے آسکتی ہیں یہاں پہ our catalog ہے یہاں پہ آپ اپنا پورا store بھی ڈال سکتے ہیں پورا store یہاں پہ جب آپ ڈالیں گے link کے تھو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ online store پہ آنے کے بعد یہاں پہ جب آپ customize کریں گے customize پہ جب آپ یہاں پہ our catalog جو ہے جو ہم نے our catalog میں ہمارا پورا store ہم اس کا link ڈالیں گے تو وہ direct ہمارے store کے اوپر جتنے بھی products ڈھونگے وہ Shopify ہمارے customer کو show کروا دے گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو like subscribe ضرور کیجئے اور bell icon ضرور دبائیے گا دا کہ آپ کو آنے والی next video کو لازمی notification ملے اور next video بہت important ہوگی کیونکہ اس میں ہم listing کریں گے product جو ہے وہ آج ہم نے photos download کر لی ہے میں چاروں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو next video کا تھوڑا سا wait کیجئے next video میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس طرح کا product آپ نے list کس طرح کرنا ہے وہ بہت زیادہ easy ہے تو like subscribe ضرور کیجئے ملتے ہیں next video میں guys تب تک کے لیے اللہ حافظ